اسلام علیکم میرا نام منوچ کمار اور میں جرمنی کے شعر بھرلین میں رہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ آپ جرمنی سٹیڈی کے لیے ویڈاوٹ آئلز کس طرح آسکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلی انفرومیشن دے دوں گا کہ آپ ویڈاوٹ آئلز آ بھی سکتے ہیں کہ نہیں آسکتے ہیں جو آپ لوگوں کو کنسلٹنٹ بتاتے ہیں کہ وہ صحیح انفرومیشن دیتے ہیں کہ بھائی ویڈاوٹ آئلز آپ کا ہو جائے گا آپ چلے جاؤ گے جرمنی بس ہمیں فیز دے دیں وہ ساری چیزیں دے دیں پھر آپ فس جاتے ہیں ایک بار فیز دیتے تو پھر فس جاتے ہو تو میں آپ لوگوں کو وہی ساری چیزیں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک بار انفرومیشن مل جائے گی پوری کی پوری کہ یار چلو ابھی ویڈاوٹ آئلز ہو سکتا ہے کون کون سی یونیورسٹیز میں ہو سکتا ہے کون کون لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں ساری کی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ ہاں یار ہم ابھی جرمنی جا سکتے ہیں ویڈاوٹ آئلز تو اس کے ساتھ سے ہم اپنی ڈاکیومنٹیشن اور جتنے بھی اس کے رکارمنٹ سے اس کو پوری کریں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی چیزیں یہاں پر بتاؤں گا آپ کا اینڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر فرسٹ میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں تاکہ میرے جتنی بھی جرمنی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہیں جتنی بھی چیزیں جوب سے ریلیٹیڈ یا اپارٹمنٹ جتنی بھی چیزیں ہوگئے میں انشاءاللہ اس پر ہی شیئر کرتا رہوں گا جس طرح مجھے ٹائم ملتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ ویڈر بھی دکھا دوں کہ ابھی ٹائم تقریبا ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں جرمنی میں شام کے ملتا ویسے تو رات ہی کہتے ہیں پاکستان میں تو لیکن یہاں پر تو شام ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں شام کے اور تقریبا گیارہ بھی بج جائیں گے تو آپ کو موسم اسی طرح کا ہی دکھائی دے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ دن نے ابھی بلکل ہی نارمل لگا ہوا وہ سورج جو ساری چیزیں بلکل نارمل ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یورپ میں آپ کو صرف تین یا چار گھنٹے کے لیے رات ہوتی ہے باقی 20 گھنٹے یا 19 گھنٹے تک دن ہی ہوتا ہے آج ویسے بھی سیٹرڈے لوگ انجوائے کرنے گئے ہوئے سیٹرڈے سنڈے ویسے آف ہوتا ہے نارمل لی اور منڈے کو بھی اس بار آف ہے کیونکہ ان کا کوئی ہے کوئی ریلیجن کے حساب سے دن ہے تو وہ منڈے بھی آف ہے تو اس حساب سے سیٹر سے سنڈے منڈے آف ہو گیا تو یہ لوگ بہت زیادہ گھومنے گئے ہوئے یہاں پر سٹی ٹو سٹی ٹرائیل کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے یہاں پر بلکل نظام اچھا ہے یہاں کا ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی ہم نہیں ٹرائیل کر سکتے ہیں خیر میں آپ لوگوں کو اور چیزیں بتا دیتا ہوں اس میں آئلز کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیچلر کے بیچلر والے جن لوگوں نے ملکل میٹرک کی ہوئی ہے یا انٹر کیا انٹر کے بعد تقریبا انٹر انٹر میڈیٹ کیا ہوا ہے اچھے گریٹس ہیں اس کے اٹلیس سکسی پرسنٹ پلس ہونے چاہیے اچھے گریٹس ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اگر جرمنی ویداؤٹ آئلز اگر سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے کنسلٹنٹ سے مشورہ لینا بھی سٹارٹ کر دیا ہوگا انہوں نے ٹھیک ہے تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بیچلر والے اگر سوچ رہے ہیں کہ یہاں جرمنی آ سکتے ہیں ویداؤٹ آئلز تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب کیوں نہیں ہو سکتا یہ ساری جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر بہت سارے یونیورسٹیز ہیں جو بیچلر میں کورس آفر ہی نہیں کرتی انگلیش میں ٹھیک ہو گیا سانسے بیچلر کرنے کے لیے وہ جرمن لینگویج میں ہی آتے ہیں اگر کچھ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو بیچلر میں یہاں پر انگلیش کورس آفر کرتے ہیں لیکن ان کے لیے رکارمنٹ اور آئلز ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ویداؤٹ آئلز بیچلر پر یہاں پر آپ آ جائیں اور آپ کو بس وہ چیزیں بس یہاں پر ایڈمیشن مل جائے گی کنسلٹن بولے گا ہم ویداؤٹ آئلز کروا دیں گے انگلیش کورس میں آپ کا ہو جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا بس ہمیں فیس دے دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیچلر آلان کے لیے مائن میں یہ رکھ لیں کہ جو لوگ بیچلر کرنا آنا چاہتے ہیں وہ یا تو انگلیش میں آنا چاہتے ہیں تو ویداؤٹ آئلز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر جرمن میں آنا چاہتے ہیں تو پھر تو ہو جائے گا جرمن لینگویج میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جرمن لینگویج میں ماسٹر کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایون کسی بھی سٹی سے کر سکتے ہیں کراچی سے اسلامباد جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں ایون آپ کو چاہیا ہوگا سارٹیفکٹ ایون کے بحث پر آپ کی کسی بھی جرمن یونیورسٹی میں جرمن کورس میں ہو جائے گا ایڈمیشن ویداؤڈ کنسلٹینٹ کسی کنسلٹینٹ کے باز جانے کی ضرورت نہیں ہے یونی اسسٹ پہ جائیں گے وہاں پر یونیورسٹی سرچ کریں گے سارا کچھ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک اور زیادہ بولیں گے تو میں آپ کو یونیورسٹی کی بھی انفرمیشن دے دوں گا اگر آپ کمیٹ میں بولتے ہیں تو میں انفرمیشن وہ بھی دے دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو مائن میں ابھی کلیر ہو گیا ہوگا کہ یار بیچلر وارلے انگلیش میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ویدہو ڈالس نہیں آسکتے جرمن لینگویج میں آنا چاہتے ہیں جرمن کورس کرنا چاہتے ہیں بیچلر میں تو پھر تو آ سکتے ہیں ایون کی بیس پہ ایون بلکل ایزی ہے ایزی تو نہیں ہے دو مہینے میں ہو جاتی ہے آئلس سے تو ایزی ہوگا ٹھیک ہے میں نے تو نہیں کیا تو میں اپنا ایکسپیرنس نہیں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں ساتھ لیکن اتنا مشکل نہیں ہے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر آ جاتے ہیں جب یہاں پر آپ آ جاتے ہو تو پھر آپ اپنا کچھ نہ کچھ یہاں پر جگہ نکال کے یونیورسٹی چینج ہو سکتی ہے انگلیش میں سارا کچھ ہو جاتا ہے جب یہاں پہنچ جاتے ہیں بہت سارے چیزیں آپ کو آئیڈیا مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بیچلر وارلوں کے لیے ویڈاو ڈائلز آپ آ سکتے ہیں اس کے لیے کچھ یونیورسٹیز ہیں تقریبا 15 سے 20 یونیورسٹیز ہیں اس کے بھی میں آپ کو بتا دوں گا لنکس اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ریکوارمنٹس تو پتا ہے نورمل ریکوارمنٹس ہوتی ہیں ان کی جو بھی بلاوک آکاونٹ ہو گیا ڈوکومنٹیشن ہو گیا اس سارے چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہو گیا اگر نہیں پتا ہو بھی میں بتا دوں گا ٹھیک ہے نورمل ریکوارمنٹس پوری کرنی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اگر پبلک یونیورسٹی میں آنا ہے تو بلاوک آکاونٹ تو کھلوانا پڑے گا آپ کو جرمنی کا ٹھیک ہے پندرہ سے 20 یونیورسٹیز ہیں وہ ویڈاوڈ ڈائلز آپ کو آفر کرتی ہیں لیکن اس کی ریکوارمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جب انٹرویو میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بلکل ہی انگلیش نہ بول پائیں جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو اس ٹائم آپ کا کانفیڈنس لیول اور پروفیشنس سی سٹیفیکٹ دیکھا جائے گا ٹھیک ہے اس ٹائم آپ کا ساری چیزیں دیکھی جائیں گی پروپر آپ کو اچھے سے کانفیڈنس سے بولنا ہے آپ کا انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں پھر آپ پہ اپنے پہ ہے کہ آپ انہوں کو کس طرح سٹیزا کرتے ہیں اگر وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں آئلس چاہیے لیکن ان کی بھی کوئی اتنی زیادہ رکارمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہاں پر ویڈاوٹ آئلس آ چکے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمبل میں ایک یونیورسٹی کا نام آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کیمنٹس یونیورسٹی ہے یہاں پر کیمنٹس یونیورسٹی میں وہاں پر لوگ ویڈاوٹ آئلس آ چکے ہیں اپنے پاکستان سے بات کر رہوں ٹھیک ہے انڈیا سے کہیں سے بھی آپ آ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا پبلی یونیورسٹی اگر پرائیوٹ یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں تو پرائیوٹ یونیورسٹی میں آپ کو ایم بیسی والے بھی کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ پرائیوٹ یونیورسٹی یہاں پر ویڈاوٹ آئلس آپ آ سکتے ہیں ایزی سے فورا نے آپ کا ایک مہینے میں ایڈمیشن ہو جائے گا ایک ون منت میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ان کے تو انٹیک بھی ہوتے ہیں چار چار انٹیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی جو کوسٹ ہوتی ہو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے یہ آپ پر اپنے اپنے آپ کا اچھا کھا بجٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بس جرمنی کسی در ہم انٹر ہو جائیں تو تو بھائی پرائیویٹ یونیورسٹری میں آپ چلے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ یونیورسٹری میں جانے کے بعد آپ کو ساری چیزیں آپ کو یہاں آپ سے آپ ایڈمیشن کے لئے اپلائے کریں گے کنسلٹن ان کا جو بھی بندہ ہوگا کنسلٹن وہ آپ سے کونٹے کرے گا یونیورسٹری کا سارا کچھ ہو جائے گا آپ کا ان کو دوکیمنٹ فوروڈ کر رہے گے ویڈاوٹ آئلز آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ایڈمیشن لیٹر ہو سینڈ کر دیں گے تھوڑی سی ڈیپوزٹ مانگیں گے سارا کچھ آپ کو ہو جائے گا اس کے بعد ایم بیسی مہاپوائٹمنٹ لینی ہے پرائیویٹ یونیورسٹری کا پروسیس بلکل سیمپل ہے لیکن اس میں پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ویڈاوٹ آئلز آ سکتے ہیں اب یہ بولیں گے بیچلر والے بھی پرائیویٹ یونیورسٹری میں کیوں نہیں آ سکتے تو بھائی بیچلر پرائیویٹ یونیورسٹری میں آفر ہی نہیں کرتے کورس انگلیش والے ٹھیک ہے یہاں پر جو کورسز ہیں جرمنی بیسٹ ہیں ماسٹر والوں کے لیے میں تو یہ کہوں گا اگر بیچلر والے آ رہے ہیں تو ان کو بیچلر کورس ہی اور ملعب جرمن لینگویج میں ہی بیچلر کرنا پڑے گا تو یہ رکوارمنٹ ہے ان کے لیے ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی کوششن ہو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ بھائی بیچلر والے کس طرح آ سکتے ہیں ماسٹر والے کس طرح آ سکتے ہیں خود اپنا پروسس کر سکتے ہو ویڈاوڈ کنسلٹینڈ اس کے علاوہ بھی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے میسیج میں بول سکتے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے دوسرے ویڈیو میں اللہ حافظ